پرائی مینیسٹر ماری ایسا ہے اس آدمی کی یہ ہے کیا ہے کرزما ہے ہولڈ آور دا پیپل ایسا ہے اتنا پاپلر ہے کچھ خاجہ پالیسی کے اہم اشوز بھی ہیں مثلا ہمارے ہمسائے میں آج کل بڑے ترقی کے زوروں پہ ہیں وہ لوگ معاشی ترقی کے یہ تکبر بھی زیادہ آگیا ہے نریندرہ موڈی صاحب نے لیکن دنیا بھر میں بھارت کا ایک پوزیٹیو کیوں ایمیج ہے اس لئے کہ جو بھارتی ڈائس پورا ہے وہ اپنی ریاست سے خوش ہے وہ دنیا کے جس بھی ملک میں ہوتے ہیں وہ ان کے لئے پوزیٹیو بات کرتے ہیں اب دیکھنا ہے یہ کہ کیا پھر سے کوئی رد عمل آئے گا جبکہ ابھی تک پوری قوم یہ جو گزشتہ افسوسناک رد عمل ہے اس سے نہیں نکل پا رہی ہے ہم مر رہے ہیں ہم ڈیفانٹ میں جا رہے ہیں ہمارے پاس کوئی اپشن نہیں ہے موڈی کو میں کریٹر دیتا ہوں ای لائک موڈی ای لام موڈی پانیو گینی جو ہے اس نے نعرہ مارتا موڈی جو ہے نا وہ گلوبل سوٹ کا لیڈر ہے تھرڈ ورڈ کا لیڈر ہے اب آپ امیجن کریں کہ انڈیا نے وہاں بھی انانس کیا جی کہ وہ فیجی کے اندر سو بیٹھ کا ہسپٹل دیں گے موڈی کے ساتھ اس پر انہوں نے خود سے ان کے پاس چل کر آیا جو جیسٹر آیا ہوگا ہیرانی کا یا ہنسنے کا یہ جو بھی تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کیا اس کو مزاق سمجھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کیونکہ جو عوام ہے وہاں پر آپ کی کریزی ہو رہی ہے اور جو ہماری ٹکٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم تو آپ کو لیڈر اپ دے گلوبل سوٹ کہتے ہیں ہلو فرنڈز جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو اسٹریلیا کے سیڈنی کے اولمپک پارک میں آیوجید کارکرم میں اسٹریلیا کے پردھان منتری اینتھنی البریز نے موجود بھارتیوں کو سمبودیت کیا اسٹریلیا نے پرائیم نیسٹر موڈی کی لوگ پریتہ اپنی آنکھوں سے دیکھی سیڈنی کا اولمپک پارک موڈی موڈی کے ناروں سے گوج اٹھا پرائیم نیسٹر موڈی نے 20,000 سے زیادہ بھارت ونشیوں کو سمبودیت کیا پرائیم نیسٹر موڈی سے پہلے اسٹریلیا کے پردھان منتری اینتھنی البریز نے کہا پرائیم نیسٹر موڈی بوس ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آخری بار میں نے کسی کو اس ٹیج پر دیکھا تھا تو وہ بروس سبرنگ سرن تھے اور انہیں ویسا سواگت نہیں ملا تھا جیسا پردھان منتری موڈی کو ملا ہے پرائیم نیسٹر موڈی بوس ہیں اس دوران پورا سٹیڈیوم موڈی موڈی کے ناروں سے گونجتا رہا اس کے علاوہ اپنی بھارت یاترہ کا ذکر کرتے ہوئے اسٹریلیا کے پردھان منتری نے کہا جب میں مارچ میں بھارت میں تھا تو میری یاترہ خوبصورت چھنوں سے بھری تھی اب پاکستان میڈیا بھارتی پردھان منتری کی لوگ پریتا کو دیکھ سکتے میں ہے اور یہ چرچہ کرائے کی ایسا پہلے کبھی نہ دیکھا نہ سنا چلے جی کچھ زیادہ آگے نکلتے ایک اور خبر میں نے آپ کو دینی اور بڑی ایک خبر میں دیکھ رہی تھی میں نے کہا پریزیڈنٹ بائیڈن نے کسی کا آٹوگراف مانگیا تو وہ کون ہے جس کا آٹوگراف پریزیڈنٹ بائیڈن مانگ رہے ہیں تو ہوا کچھ یوں ہے آپ جانتے ہیں قوارڈ کی جو میٹنگ تھی اس کی جو جی سیون کی قوارڈ کی سائیڈ لائن میٹنگ جو ہے اس میں ان کی جو ملاقات ہوئی انڈیا کے پی ایم مودی کے ساتھ تو اس پر انہوں نے خود سے ان کے پاس چل کر آیا اور انہوں نے کہا کہ you are too popular بہت زیادہ آپ پاپلر ہیں اور مجھے آپ کا آٹوگراف چاہیے اس کے اوپر پھر میرا حلق کے آگے سے جو جسٹر آیا ہوگا حیرانی کا یا حسنے کا یہ جو بھی تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کیا اس کو مزاق سمجھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کیونکہ جو عوام ہے وہاں پر آپ کی کریزی ہو رہی ہے اور جو ہماری ٹکٹس ہیں آپ کو پاتھا ہے نا کہ وزٹ ہے انڈیا کا وہ واشنگٹن میں جو ہے اس میں وائٹ ہاؤس میں پریزنٹ نے بلایا ہویا وہاں پر تو اس کے لیے جو ان کی ٹکٹس ہیں وہ آل ریڈی سولڈ آؤٹ ساری ٹکٹس ختم ہو گئی اور لوگ فون کر کر کہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آنا اور ہمیں دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے آپ کا آٹوگراف چاہیے you are too popular تو میں نے کہا اچھا جی بڑی خبر ہے اب اس پہ اس خبر پہ جو بات important ہے وہ کیا ہے جس کی وجہ سے میں یہ خبر آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے you are demonstrating that democracies matter آپ یہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ جو جمہوریت ہے وہ matter کرتی ہے یہ ہے بات بڑی ذرا comparison کر لیں ہمارے یہاں پر کیا چل رہا اور وہاں پر کیا چل رہا تو یہ دیکھیں کہ ایک بڑی جمہوریت بڑا ملک وہ سب کچھ الگ لیکن انہوں نے یہ کہا اچھا اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے تو پریزیڈنٹ بائیڈن جب اس ٹرم میں ان کی نئے نہیں سٹارٹ ہوئی تھی تو انہوں نے کچھ کافی یہ کہا تھا کہ ہم تو یہ کریں گے ہم تو وہ کریں گے یہ جمہوریت جو ہے ٹھیک نہیں چل رہی انڈیا کے والے سے کافی چیزیں انہوں نے گئی تھی لیکن اب دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ہے اور وہ ایک حقیقت ہے اور matter کرتی ہے بھارت کے وزیر آزم جو نریندرا مودی ہیں انہوں نے کیا گلوبل لیڈر کی طرح ایکٹ کرنا شروع کر دی ہے یہ ایک بڑے important question ابھی دیکھیں کہ for example prime minister مودی جو ہیں وہ جی سیون کے وزیٹ پہ گئے جیپین میں پھر پپا نیو گینی گئے پھر جی فورم فار انڈیا انڈیا پیسفیک آئیلینڈ کوپریشن پھر آسٹریلیا جا رہے ہیں سو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جیسے بائیڈن کبھی ہوا کرتے تھے ہوا کرتے تھے کہ ابھی بھی ہیں بائیڈن ہو یا فرنچ پریزیڈن ہو یا جو بڑے لیڈرز ہیں وہ جب ایک دفعہ ملک سے نکلتے ہیں تو وہ صرف ایک ملک کے لیے نہیں نکلتے ہیں وہ دو تین چار پانچ ملکوں کے لیے نکلتے ہیں پورا ایک سیریز کرتے ہیں وہ تو مودی صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ ایک سیریز آف وزیٹس کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ راستے میں ہی گینی کے اندر ایک جو ہے وہ سمیٹ ہوئی ہے اور اس سمیٹ کا نام جو ہے وہ فورم فور انڈیا پیسیفک آئیلینڈز کوپریشن ہے یہ فورم جو ہے وہی ملٹی نیشنل گروپ ہے یہ دوزار چودہ میں بنا تھا انڈیا اور چودہ پیسیفک آئیلینڈز ہیں جن میں آپ ایسے آئیلینڈز ہیں کہ بھی سنیں بھی نہیں ہوں گے لیکن یہ سارے ممالک ہیں کوک آئیلینڈز ہیں فیجی ہے اس کے بعد مارشل آئیلینڈ ہے نارو ہے سموہ ہے سولومن آئیلینڈز ہے پپا نیو گینی ٹونگو ٹونگا اس طرح کے بہت سارے چھوٹے 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 جو ہیں اب یہ جو ہیں بیشی کے لیے اب آپ ایمیجن کریں کہ جو پپا نیو گینی کے صدر تھے I think I didn't follow his designation لیکن جو پپا نیو گینی کے جو لیڈر سے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم تو آپ کو لیڈر اپ دے گلوبل ساؤت کہتے ہیں اب دو چیزیں ہیں اس میں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پرائم نیسٹر موڈی گلوبل ساؤت اور انڈیا گلوبل ساؤت کی بات کر رہا ہے تو انہوں نے گلوبل ساؤت دا لیڈر قرار دیا دوسرا کہیں تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب کہیں آپ کسی گروپ میں جاتے ہیں کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ نے ایک ادھا چھوٹا مول کیا انڈویڈویڈز کو میں نے دیکھا ایک ادھا چھوٹا بندہ رکھیا نارے ماراناستے ٹھیک ہے پاپا نیو گینی جو ہے اس نے نارہ مارتا موڈی جو ہے وہ گلوبل ساؤت کا لیڈر ہے تھرڈ ورڈ کا لیڈر ہے اب آپ امیجن کریں کہ انڈیا نے وہاں بھی اناؤنس کیا کہ وہ فیجی کے اندر سو بیٹھ کو ہسپٹل دیں گے اور پاپا نیو گینی کی اندر بھی کوئی پتہ نہیں کہ آپ فوٹ کیم بنائیں گے اب یہ جو ہے وہ کہنے کہ ہم نے پوری کی پوری جو انڈیا پیسیفک آئی لینڈز ہیں ان کے ساتھ ام ناوٹ ٹاکنگ آپ جی سیمین ام ناوٹ ٹاکنگ آپ وات ہاپنڈ جیپین اور بوسکی بڈ اسکیشن ہم کر چکے ہیں پاپا نیو گینی میں کو آئی ٹی سائبر سیکیورٹی ٹریننگ پتہ نہیں کیا پاپا نیو گینی کے ایک ملٹری آفیسر کو میں فرانس میں ملا تھا ایک کانفرنس میں اور اس ٹیل ان کانٹاکٹ اور میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ پرائم نیسٹر موڈی اس ویڈی بین ٹیکن ان پاپا نیو گینی بیرل اینی ہو سو اسی طرح اور جو ہیں وہ پروجیکٹ سی ایمبولینس اور چھوٹے چھوٹے چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں پھر یوگا سینٹر بغیرہ بھی بنا رہے ہیں